وہ اس وقت کے ہندوستان کے سب سے طاقتور راجاؤں میں ایک تھے یہ کہانییں آج سے 23 سال پرانے ایک راجہ کی جس نے وہ کر دکھایا جو دنیا کا کوئی اور راجہ نہ کر سکا تھا اس نے جھیلم کے ید میں الیکزینڈر کو دھول چٹائی تھی ہم بات کر رہے ہیں راجہ پروشتم کی جنہیں گریگز یعنی یونانیوں نے اپنی کتابوں میں پورس کہکے بلائیا پورس ایک چندرونشی راجہ یعیتی کے بیٹے پرو کے ونج سے تھے یعیتی کا ذکر آپ کو ماں بھارت آدھی پرف اور بھگوطہ پرانہ میں بھی مل جائے گا پورس نے تین سو چالیس عیصہ پورف اپنے سمراجے کی باگڈور سمالی جھیلم ندی سے لے کے چینب ندی تک پورا علاقہ ان کی حکومت کے ادھیم تھا پورس کو حکومت کرتے ہوئے تیرہ سال ہو چکے ہیں اور سب کچھ ٹھیک ہے لیکن جلد ہی ان کے پاس ایک بری خبر آنے والی تھی الیکزینڈر جس نے آج تک ایک بھی جنگ میں ہار کا مون نہیں دیکھا تھا وہ ہندوستان کو جیتنے کا خواب لیے سندھو ندی پار کر کے تکشیلہ پہنچ گیا تھا تکشیلہ کا راجہ ام بھی الیکزینڈر سے بینہ لڑے ہوئے ہی سمرپن کر دیتا ہے اب الیکزینڈر کا اگلا نشانہ ہے ہندوستان الیکزینڈر اپنی بتیس ہزار سے زیادہ کی سینہ کے ساتھ جھیلہ ندی کی طرف وڑتا ہے لیکن ندی کی دوسری طرف بھی ایک جاواز بہدر پورس ہیں جو تقریباً سات فٹ لمبے ہیں الیکزینڈر پورس سے ملنا چاہتا ہے اس کی مانگ ہے کہ پورس بھی راجہ ام بھی کی طرح بینہ لڑے ہوئے ہی ہار مان لیں لیکن پورس ہار کی بات تو دور وہ الیکزینڈر کو ہی چنوٹی دے دیتے ہیں پورس نے کہا کہ اب میری ملاقات تم سے جنگ کے میدان میں ہوگی اس طرح 326 عیسیٰ پور میں جھیلم کا ید شروع ہوتا ہے پورس کے پاس تیس ہزار سے زیادہ کی پیدل سینہ لگ بگ چار ہزار گھڑ سوار سینہ تین سو رت اور ایک ایسی چیز ہے جس سے الیکزینڈر بے خبر تھا یہ ہیں پورس کے ہاتھی جو اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کو پیرو تلے کچل دیتے تھے ایک رات پہلے ہوئی برسات کی وجہ سے پورس کے رت مٹی نام ہونے کے کاراں اس میں دھس جاتے ہیں یونانی اتیازکار لکھتے ہیں کہ تقریباً سات گھنٹے سے چل رہے اس یود میں پورس کی سینہیں بری طرح پست ہو جاتی ہیں لیکن پورس اب بھی جنگ کے میدان میں اپنے چہر دکھا رہے تھے اور جب الیکزینڈر نے پورس کو لڑتے ہوئے دیکھا تو وہ ان سے بہت پرباویت ہوا گریگ اتیازکار ایرائین نے لکھا ہے الیکزینڈر نے پورس سے پوچھا بتاؤ میں تم سے کس طرح پیش آؤں جس پہ پورس نے جواب دیا جیسے ایک راجہ کو دوسرے راجہ کے ساتھ آنا چاہیے اور بس یہ جواب سنکے الیکزینڈر نے فیصلہ لیا کہ وہ پورس سے ان کا سنگھہ سن نہیں چھینے گا لیکن سچائی شاید کچھ اور ہی ہے جو ان اتیازکاروں نے الیکزینڈر کو مہان بنانے کی وجہ سے چھپا لی تھی اور وہ سچ یہ ہے کہ اس جھیلم کے یوت کو الیکزینڈر نہیں بلکہ پورس جیتے تھے آخر کیوں الیکزینڈر جیسا آدمی جس نے اپنے باپ اور بھائیوں کا ہی قتل کروا دیا تھا وہ اچانک سے اتنا دیوان ہو گیا کہ ایک جیتا ہوا سمراجہ چھوڑ دیتا ہے اس بات کا جواب شاید ان اتیازکاروں کے پاس نہیں تھا اس لیے انہوں نے اتیاز کو بدل کر لکھنے کا سوچا اور الیکزینڈر کو مہان بنا دیا جبکہ اصل میں مہان پورس ہیں جنہوں نے الیکزینڈر کو ہندوستان سے گھدیڑ کے لٹا دیا تھا موسیقی